سلتم عن کتابی فہو قرآن کریم ضم دستور الحیات وحوانور المبین وحوانور المبین اللہ احمدہو ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو ما اوہی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان السلاة تنعا عن الفخش ابل منکر ولذکر اللہ اکبر انتہائی عزت اور اترام کے لائق ناظرین اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر کہ اس نے توفیق سے نوازا اور ہم اس قابل ہوئے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کا اکیس ماں پارہ اپنے مضامین کے ساتھ مطالع کر رہے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کے بیس پارے گزر گئے ہیں اور اکیس ماں پارہ ایک احساس کے ساتھ ایک دعوت کا نور قاری کے سامنے لا رہا ہے احساس یہ ہے کہ پہلے پاروں میں رہبروں اور انبیاء کرام کی دعوتیں گزریں ان کی قوموں نے جو عظیم شان اور فضیلت معاب رسولوں کے ساتھ سلوک روا رکھا اس میں خوشونت تھی سختی تھی بے عدبی تھی ظاہر ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر یہ چیزیں گیران گزر رہی تھیں کہ ایک طرف بے پناہ شفقتیں بے پناہ رحمتیں اور دوسری طرف زد اور ہٹ درمی یا اکیس میں پارے سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ آتر اور دلِ حضین کی تسلی کے لیے اور اتمینان کے لیے یہ آیات عطا فرمائیں جن میں اتمینان کی لہر ہے اور تسلی کا سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلی بات جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تلاوت فرمائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا کتاب سے مراد یہ ہے کہ جتنا حصہ قرآنِ حکیم کا آپ کے مبارک دل پر اتر چکا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلسل پڑھیں اور مسلسل تلاوت کرنے کے بعد اس میں جو اذکار ہیں اس میں جو دعائیں ہیں اور پیغمبروں کی جو دعوتیں ہیں اور سر گزشت ہے اس میں غور و فکر کریں بہت آتے خود جس وقت آپ یہ تلاوت فرمائیں گے تو آپ پہلے کے سلسلہ دعوت سے مربوط ہو جائیں گے اور رائے حق میں جو کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس پر صبر کرنا پڑتا ہے اس سے یک گنا آپ کے دل میں اور آپ کے نفسِ معذب اور نفسِ شریف کے اندر اتمینان کی کیفیت پیدا ہوگی ناظرین قرآنِ حکیم کے لیے پہلی تعلیم جس کی شما روشن ہو رہی ہے وہ ہے تلاوت کرنا پہنے میں اور تلاوت کرنے میں قدرِ فرق ہوتا ہے پڑھنا تو کبھی توجہ سے ہوتا ہے اور کبھی بے توجہی سے ہوتا ہے کچھ باتیں اس کی دل میں اترتیں ہیں اور کچھ باتیں دل میں نہیں اترتیں کچھ چیزیں انسان عمل کے جذبے سے پڑھتا ہے اور کچھ چیزیں صرف معلومات کے لیے پڑھتا ہے لیکن تلاوت پڑھنے سے قدرِ مختلف چیز ہے تلاوت میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ جس کلام کو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا عدب بھی مجھ پر لازم ہے عام کلام میں اور اس کلام میں فرق یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہوتا ہے پڑھی تو عام کتابیں بھی جاتی ہیں لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی اس میں عدب کا انصر شامل ہوتا ہے دوسری چیز تلاہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا کسی کے تو تلاوت کے اندر جس وقت کوئی شخص کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر عمل کا جذبہ شباب پر ہوتا ہے وہ موتی سمجھ کے کلام کی حروف چنتا ہے اور اس وقت معنی مطالب تک اس کا شعور پہنچ جاتا ہے تو خود بخود اس کے جسم میں عملیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شخص عملی قسم کا شخص بن جاتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ عام حرفوں کو محفوظ نہیں رکھا جاتا لیکن جس کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے حرف بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں اس کا انگ اور لہجہ بھی محفوظ رکھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ قرآن کی تلاوت جس وقت کاری قرآن ان تصورات کے ساتھ کرتا ہے تو وہ حرف حرف میں غور و فکر بھی کرتا ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر بھی پہنچتا ہے کہ پہلی قومیں جس وقت اعراض برتا انہوں نے وحی سے تو ان کا انجام کیا ہوا تو جس وقت پیغمبر کے سینے پر اترنے والے قرآن سے اعراض برتا جائے گا تو خود بخود ذہن میں لائیے کہ قوم کا حشر کیا ہوگا وحی کی تلاوت کتاب کے احساس کے ساتھ اور محبت کے احاطہ کے ساتھ تلاوت کے جذبہ سے یہ تعلیم قاری قرآن کے سامنے رکھنے کے بعد جو دوسرا عمل بتایا گیا وہ نماز کا قیام ہے ناظرین پورا قرآن حکیم اگر آپ سورہ فاتحہ سے لے کر انناس تک آپ پڑھیں پڑھیں تو اس میں نماز 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 بار بار یہ سبق آپ کے سامنے آئے گا دلاصل یہ روحی امراض کے لئے شفاہ ہے اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان اپنے اللہ سے اپنے خالق سے اور مالک سے مربوط ہو جاتا ہے اس آئے کریم کریمہ میں نماز کا احجاز بھی بتایا گیا کہ نماز انسان کی طبیعت میں کیا انقلاب لاتی ہے اس کے عقیدے پر کیا اثر چھوڑتی ہے اور اس کی روح کو کس طرح مطمئن کرتی ہے اس مقصد کی خاطر صاف طور پر کہہ دیا گیا ان لسالات تنہا ان الفخشا اول منکر کہ یہ نماز فعاشی سے روکتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے گویا ایک کیریکٹر ہے ایک کردار ہے جس کردار کو نماز مضبوط کرتی ہے وہی کامتالہ اور تلاوت پھر اس کے بعد عملی طور پر ایک انسان اپنے آپ کو اٹھا کر کے جس وقت نماز جو ایک سمندر کی طرح ہے اس کے اندر چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اکبر سے لے کر سنا کے پڑھنے سے لے کر سورہ فاتحہ کی تلاوت تک پھر قرآن کے سننے سے لے کر پڑھنے تک پھر آمین اور دعائیں پھر رکوع اور پھر سجدے پھر اس کے بعد قیام و حضور پھر قادہ اور جلسہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایسے ہے جیسے وجود عبادت کے سمندر کے اندر یہ روحانی لہریں ہیں جس وقت یہ روحانی لہریں اٹھتی ہیں تو انسان سر سے لے کر چھوٹی تک اللہ کے نور سے سرشار سرشار ہو جاتا ہے اور یہ اتنا ایک سما روحانی بن جاتا ہے کہ اس آدمی کا خیال بے حیائی اور بدی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے ایک نمازی جس وقت صحیح معنوں میں نمازی ہو جائے تو اللہ تعالی یہ روحانی سواغاتیں اس کو عطا کر دیتا ہے ناظرین رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایک نوجوان جو نماز بھی پڑھتا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس سے گناہ بھی ہو جاتے تھے آدمِ قبال حکیمان انداز میں اس کو مخاطب کر کے کہا نوجوان یہ تمہاری نماز کیسی نماز ہے جو تم سے گناہوں کو دور نہیں اٹھاتی اور فہاشی کو دور نہیں اٹھاتی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھلواری کی شاخ کی طرح یہ الفاظ زبان سے ادا ہونے تھے کہ اس نوجوان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی اسی آیت میں اگر آپ غور فکر کریں اس پورے پارے کے مضامین پر تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں یہ جو دعوات ہیں یہ پورے پارے میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں ربِ قریم نے آگے کہا وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے مراد یہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سرشار ہو جاتا ہے اور اس کا دل ہر وقت ڈوبا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی زبان تر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ 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 کی صدائیں ہاوی ہوتی ہیں اس کے کانوں پر اس کے ذہن پر اس کے دل پر اور اللہ کے اسو پاک کا تصور اس کو اندر سے مالا مال کر دیتا ہے تو ربِ قریم نے کہا یہی کردار کی زمانت بن جاتی ہے اور تقوی اور طہارت کی بنیاد بن جاتی ہے ناظرین یہی میں بھی بتاتا چھلوں کہ اس پارے کے اندر بنیادی طور پر کل اور جز کے اعتبار سے پانچ سورتیں ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ پہلا حصہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے یہ سورہ انقبوت کے باقیات ہیں پھر اس کے بعد سورہ روم آئے گی سورہ روم کے بعد قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے سورہ لقمان ہے سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے اور اس کے بعد انتیس آیات ہیں جس سورہ احضاب کی اس پارہ کے اندر ہم مطالعہ کریں گے جس میں اکیسوں پارہ ہم سورہ انقبوت کے باقیات ہم پڑھ رہے تھے تو نماز قائم کرنا وحی کی تلاوت کرنا نماز کے اثرات زندگی پر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات زندگی پر ان کی خوشبو پانے کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے آگے کہا وَلَا تُجَادِلُوْ اَحْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيْهِيَا اَخْسَنَ آلِ کِتَاب کے ساتھ بحیث اور گفتگو جب بھی کرو تو قرآن پڑھنے والوں احسن طریقے کے ساتھ تمہاری گفتگو ہونی چاہیے اور تمہاری بحیث میں ہونسن ہونا چاہیے کسی قسم کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے آلِ پرور ناظرین احسن طریقہ کونسا ہو سکتا ہے اگر آج کی تبلیغی زندگی کی آپ خامیہ دیکھیں تو اکیسوہ پارہ وہ رائے متحین کرتا ہے جن رائوں پر چل کر کے ہم اپنے نظام تبلیغ کو مضبوط کر سکتے ہیں یہ احسن لفظ بہت سارے تبلیغ کے پہلوں کو واضح کرتا ہے علماء کرام خانقہ نشین روحی لوگ اور روحانیت سے ٹیس مستر رکھنے والے لوگ ان کو اس اسطلاع سے قرآن مجید مستفید کرتا ہے کہ تم اپنے لہجوں کو پاکیزہ بنا لو اپنے انداز گفتگو کو ٹھیک کر لو بڑی علم و معانی کی کتب نے احسن تبلیغ اور احسن جدال کی جو راہیں متعین کی ہیں وہ ملازہ ہو اکابر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ گفتگو کے مشمولات کیا ہیں آپ جس وقت کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ نساب کیا ہے وہ باتیں کیا ہیں جو آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں بے وطن بات کسی کے سامنے رکھنا اور بے منطق بات کسی کے سامنے رکھنا یہ اپنے دین کو کمزور کرنا ہوتا ہے دین کو قوت دینا نہیں نہیں ہوتا یہ وہ پہلی جیت ہے جس کی طرف توجہ درکار ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ طرز گفتگو ہے کہ آج اس وقت اپنے دین اسلام اور اپنی فکر کو دوسرے آدمی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا طرز اور اس کا اسلوب بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر اسلوب ٹھیک نہ ہوگا میٹھا نہیں ہوگا اور واضح نہیں ہوگا دو ٹوک نہیں ہوگا اور خلوص کا نور نہیں رکھتا ہوگا تو بعد اگل آدمی کے دل میں نہیں اتاری جا سکتی اگر خوگر خمز سے شکوا ذہن میں اتار لیا جائے تو آج محراموں کے اندر جو ہم تبلیغ کرتے ہیں خطبے دیتے ہیں وعد کرتے ہیں نصیتیں کرتے ہیں کیا اس نظام وحی کے ساتھ کوئی جوڑ رکھتی ہیں جو نظام وحی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے قرآن مجید احسن لفظ استعمال کر کے میں کہتا ہوں زبانوں کو اسلوب دے دیتا ہے ذہنوں کو شعور دے دیتا ہے روحوں کو اتمنان دے دیتا ہے اور تمہاری فکر کے ڈانڈے اثر رسالت کے ساتھ جا کر ملا دیتا ہے تیسری چیز جو اس زمن انتہائی عام ہے وہ مدبانہ الفاظ ہیں وہ مبلغ وہ شاہر وہ عدیب اور وہ خطیب اور وہ مخلص محادر یتیم ہوتا ہے اور اقدار سے محروم ہوتا ہے کہ جس شخص کے لہجے میں عدب نہ ہو اور وہ اپنے سامے کو محبت سے نہ نواز سکے اور عدب سے نہ نواز سکے کہتے ہیں جن الفاظ میں عدب کی موزونیت ہوتی ہے وہ الفاظ تیر کی طرح نشانے پر جا کر لگتے ہیں لیکن اگر آپ عدب اور موزونیت کو فراموش کر دیں گے تو آپ خود اپنے سامے کو محروم کر دیں گے وہ آپ کی محفل سے جیسے تحید آمن آتا ہے تحید دست ہی واپس چلا جاتا ہے تبلیغ محرومیاں بانٹنے کے لئے نہیں ہوتی تبلیغ تو بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش آشنا کرنے کے لئے ہوتی ہے یہی آیاء کریمہ جس پر گفتگو کر رہا ہوں سکا کی وغیرہ علامہ نے اور اسی طرح امیر شریف جرجانی ایسے علامہ نے لکھا کہ اگر گفتگو دوستانہ ہو تو وہ حکیمانہ ہوتی ہے اور اگر آپ پہلے سے سننے والے آدمی کو اپنا دشمن سمجھ لیں گے کہ یہ میرا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں تو یاد رکھنا دشمنی کے ماحول میں گفتگو کرنا روحانیت نہیں ہے یہ ایک ایسا ظاہر پن ہے جس میں لفظ ڈھول کی طرح بجتے ہیں لیکن وہ دل میں نہیں اترتے اور وہی تو وہ کلام روحانی ہے جو لبوں سے نکلتا ہے اور دل میں جا کر جمع لیتا ہے گفتگو جتنی دوستانہ ہوگی اتنی یقیمانہ ہوگی اور دلوں اور روحوں میں اترنے والی ہوگی اس کے بعد چھٹی چیز ہے مدللانہ انداز تعبیر آپ دلیل کے ساتھ بات کریں آپ وزن والی بات کریں آپ حوالے کے ساتھ بات کریں آپ وحی کی بات کریں آپ اثر رسالت کی بات کریں تو جتنی بات وزنی ہوگی دلیل سے اتنی قابل قبول ہوگی اس کے بعد جس آدمی کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں حتق عزت کا شائعبہ بھی اس کے ہاں نہ ہو کہ آپ اس کو عونر نہیں دے رہے گالی گلوچ کرنا اور یہ اور وہ اسلامی تبلیغ کے ساتھ یہ تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے اس کے بعد خشونت اور شور غل کر کے کہہ دے ہیں کہ قرآن زمانے میں ایک ایسا مبلغ بھی گدرا جو ڈھول باجوں والے اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ جہاں میری گفتگو بے وزن ہو جائے تو ڈھول کی مدد کے ساتھ میں دوسرے پر غالب آجاؤں قرآن مجید کا یہ حصہ پڑھنے کے بعد جو ذہن صاف ہوتا ہے دل صاف ہوتا ہے آنک صاف ہوتی ہے ہوا سے خمسہ صاف ہوتے ہیں یہ اجازبی اگر زیر رذر رکھ لیا جائے تو یہ اس پارے کی تعلیمات کی قوت جو ہے وہ مسلم امہ کو اتا کرے گا محراب کو اتا کرے گا اور خانقہ کو اتا کرے گا ناظرین اس کے بعد مناسب اشارات یہ جان ہیں اچھی گفتگو کی اگر اشارات مناسب ہوں گے تھوڑے ہوں گے تو ان میں روحانیت ہوگی اگر آپ ان میں تیزی لائیں گے اور حرکتیں ادھر ادھر سے ہاتھ میں دیں گے تو وہ جو دین وقار پیدا کرتا ہے سنجیدگی پیدا کرتا مطانت پیدا کرتا ہے اس سے محرومیاں شروع ہو جائیں گی اور خلاصتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندے کو معذب ہونا چاہیے خوران مجید ایک اگلا علمان یہاں سے شروع کرتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اطل علم کسی مبلغ کسی دائی حق کی کامیابی کائن احسار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اردہ گرد کس قسم کے لوگ اس نے پیدا کی ہیں شاہکار شاہکار تربیت کون سے لوگ ہیں خوران مجید نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ کی تولیغ کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آیات بینات جو حضور کی روح سے نکل گر کے لموں تک آئیں ان کے اردہ گرد جو اہل علم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا یہاں سے رحمت علیہ کے ساتھیوں کی عظمت کا عنوان قرآن مجید کے پاروں سے ابرتا ہے اس کے بعد کتاب مجید کے بارے میں کہا گیا کہ محبوب آپ نے تو اپنے ہاتھ سے اور قلم سے ایک خط بھی نہیں کبھی کھینچا آپ کسی دانش قدہ میں گئے آپ کسی سکول یونیورسٹی میں نہیں گئے لیکن آپ غار حرا سے نیچے اترے تو آنے خلیل عرصہ میں جو کتاب مجید کی روشنیاں قوم کے نام کر دیں یہ بزاعت خود دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے رسول قریم کا من ذات نہیں ہے آنے ذہن سے اس کو نہیں نہیں گڑا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر آگے دلائل تکوین کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے اور ناظرین میں ارز کروں کہ اب انداز سوالیہ ہے کہ بتاؤ بارشیں کس نے دیں وہ کہیں گے اللہ نے دیں بتاؤ رز کون دیتا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ یہاں سے احساس اور شعور کو جھنجوڑ آگیا ہے اور جھنجوڑ کے بعد گویا فطرت کلبہ پڑھنے لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سورہ لقمان جس وقت شروع ہوتی ہے تو سورہ لقمان میں ایک مصر یا سوڈان کی علاقے کا سیاہ فام انسان جس کا نام لقمان تھا اس کی حکمتیں قرآن حکیم سامنے لے آتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے علم سے اور روحانیت سے بعد تسلیم کرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی صداقت کے بارے میں دانا شخص اس معاشرے کے وہ کیا کہتے شرقین کے سامنے رکھ کر خدا کی توحید کو تسلیم کرنے کی دعوت دی دوسری طرف کہا جارہا دیکھو لقمان کہ نبی ہونے یا نہ ہونے میں تو اختلاف ہے لیکن ایک سیاہ فام شاست تھا لیکن حکیم تھا تجربہ کار تھا اس کی تعلیمات کو بھی آپ پڑھیں تو آپ ساتھ شرق کرنے سے ممانیت عملی زندگی کی مضبوطی روحانی استحکام حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ یہ عظمت حکمت آپ نے کہاں سے پائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو سیاہ فام غلام ہوں میں کسی مکتب میں نہیں گیا ہوں میں تو امی شخص ہوں آرہ اس میں یہ تھا کہ جس زمانے میں بھی آپ حسن تلاش کریں گے ایک زبان کا صدق اور ایک امانت کی ادائیگی یہ کیریکٹر کی دو ایسی جیتے ہیں جو انسان کو عظمت معاب بناتی ہوئی دکھائی دیں گی تو برمای محمد صلی اللہ علیہ سلم جو تمہارے لئے سائبان بن کر آئے ہیں تمہارے لئے شفیق دائی بن کر آئے ہیں انسانیت کے غافلے کہ وہ موسن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے صادق بنایا اور امین بنایا نہ ان سے پہلوں میں وہ شان نظر آتی ہے نہ پچھلوں میں وہ شان نظر آتی ہے یہاں سے قرآن مجید کی دعوت کا عنوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں پھر لقمان علیہ السلام کے حوالے سے انشکر للہ کے تحور آمیز الفاظ سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر پھر کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں جن میں حضرت لقمان کی نصیت کے طور پر کہا جاتا ہے شرک نہ کرو اور اسی طرح ماباب سے حسن سلوک کرو اور نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو سبر کرو یہ وہ باتیں ہیں جو لقمان کی دعوت کے حوالے سے خاری قرآن کو سکھائی جاتی ہیں پھر اسلام کو اور احسان کو ایک عروت الوسکہ قرار دیا جاتا ہے کہ اتنا مضبوط کڑا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اس کڑے سے مربوط کر لوگے تو جیسے یہ کڑا نہیں ٹوٹے گا تم زندگی میں کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگے تم اندر سے اور باہر سے ایک مضبوط انسان ہوگے شاید اسی تعلیم کی طرف رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ المومن القوی خیر من المومن الزعیف قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے سورہ سجدہ کے اندر بھی یہی توہید کی تعلیمات ہیں جن کا سورج چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ایک فاسق شخص کی زندگی میں اور ایک مومن شخص کی زندگی میں جو فرق ہوتا ہے یہ سورہ سجدہ اس فرق کو واضح واضح کرتی ہے قیامت کا احساس اور قیامت میں اللہ کے سامنے اٹھنے کا احساس انسان کے لئے معلم بن جاتا ہے سجدوں کی تلقین کی جاتی ہے تسبیح کی تلقین کی جاتی ہے تحمید کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ وہ اذکار ہیں کہ جس وقت یہ اذکار زبان سے ادا ہوتے ہیں تو سرشار دل ہونے لگ جاتا ہے اور مستحقم انسان کی شخصیت ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد سورہ احزاب ہے تو سورہ احزاب شروع ہوتی ہے اس تعلیم سے کہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو وَلَا تُتِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وہ لوگ جو سرات مستقیم چھوڑ چکے ہیں رائے حق سے ہٹ چکے ہیں منکرین حق بن چکے ہیں تو ان کی بات ماننے کی کیا کیا ضرورت ہے بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے یہاں دیم لہجے میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اور قوم فکری مخزن اور مصدر نہیں بن سکتا اور کردار کی تخلیق بھی کسی اور قوم کا تطبع کرنے سے نہیں ہو تکتی تقوی کردار اگر مل سکتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی تات اور اللہ تعالی کے خوف سے پیدا ہو سکتا ہے کہا آج مسلمانوں کی فکری زندگی کی پسمانگی یہ ہے کہ وہ لوگ قرآنی ویجن سے دور ہٹ چکے ہیں اور وحی کے ویجن سے دور ہٹ چکے ہیں قرآن مجید کے سپارے کے لفظ سے یہ آواز اور یہ دعوت ابر رہی ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اغیار کی طرف تہذیبی سفر کرو تمہارے تمدن کا مرجع اور چشمہ حیات اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا ہے ناظرین ایک خوبصورت پیار محبت پر تعلیم ہے نبی کا تعلق امت کے ساتھ کیا ہوتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے نبی کو اپنے دل سے بھی زیادہ قریب جانتا ہے اور اپنا مالک تصور کرتا ہے اور ان کی اطاعت اس جذبے سے بجا بجا لاتا ہے سورہ احضاب میں پردے کے احکام جہاں بھی کچھ تعلیمات ہیں جو کاری قرآن پڑھ سکتا ہے جن کی تفصیل انشاءاللہ عزیز ہم بائیس میں پارے کی تشریف میں ارز کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کا نور دے دے مصطفیٰ کریم کی صیرت کے جلوے زندگی میں عطا کر دے اللہ گناہوں کو معاف کر دے وحیر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين ان سألتم عن کتاب فہو قرآن کریم ضم دستور الحیات وحوانور المبین وحوانور المبین